بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات کیا آپ نے کبھی عرض فرام کو دیکھا ہے؟ آپ نے شاید ضرور دیکھا ہوگا یہ ایک عام گیڑا ہے جو گیلی مٹی میں بل بنا کر رہتا ہے آپ نے لیچ یعنی جونگ کا نام بھی سنا ہوگا یہ ایک پیراسائیڈ ہے جو طالبوں میں رہتا ہے اور طالب میں جانے والے انسان اور موشن کی جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور ان کا خون جوس لیتا ہے لیچیس اور عرض و آم کا تعلق انیمل گنڈم کے خاص فائلم سے ہے جسے فائلم انیلیڈا کہا جاتا ہے لفظ انیلیڈا ایک لیٹن ورڈ انیلس سے ڈیرائیڈ ہے جس کے معنی ہے لیٹل ڈرین اس فائلم سے تعلق رکھنے والے انیملس کو انیلیڈز کہتے ہیں یا عام طور پر سیگمنٹڈ وارمز کہا جاتا ہے آئیے انیلیڈز کی خصوصیات پر بحث کرتے ہیں ہیبیٹیٹ زیادہ تر انیلیڈز سمندر میں پائے جاتے ہیں ان میں صرف کچھ پریش وارٹر میں بھی ہوتے ہیں اور کچھ موائسٹ ہیبیٹیٹس میں بھی رہتے ہیں موڈ آف لائیف موڈ آف لائیف کے لحاظ سے انیلیڈز فری لیونگ بھی ہوتے ہیں اور ایکٹو پیراسائٹ بھی ہوتے ہیں ایکٹو پیراسائٹ سے مراد ایس اینیولز ہیں جو اپنے ہوسٹ کے باڈی سرفیس پر رہتے ہیں ایکٹو پیراسائٹ ایکٹو پیراسائٹ سائز میں یہ بہت ویری کرتے ہیں کچھ ٹائنی وارمز ہوتے ہیں کچھ بہت چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں اور جائنٹ آرث وارمز بھی ان میں شامل ہیں ٹائنی ایکویٹک وارمز کا سائز ملی میٹر سے لیس ہوتا ہے جبکہ جائنٹ آرث وارمز کا سائز ٹری میٹر سے زائد ہوتا ہے باڈی اینیلیڈ باڈی ٹیپلو بلاسٹک ہوتا ہے بائی لیٹری سیمیٹریکل ہوتا ہے اور وارم لائک ہوتا ہے ٹیپلو بلاسٹک کا مطلب ہے ان کی باڈی ٹری جام لیئر سے بنی ہے بائی لیٹری سیمیٹریکل سے مراد ہے ان کے باڈی کو صرف سنگل پلین سے دو آل موسٹ ایکویل ہاؤس میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ان کا باڈی وہاں لائک ہوتا ہے اینیلیڈ کی سب سے نوٹیسیبل فیچر میٹر آمیرک سیگمنٹیشن ہے ان کا باڈی رنگ لائک سیگمنٹ پر مشتمل ہے اور یہ رنگ لائک سیگمنٹ اندر سے ایک دوسرے سے الہیدہ ہوتے ہیں پارٹیشن کے ذریعے جنہیں سیکٹا کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے سیگمنٹ رنگ لائک ہوتے ہیں اسی لیے اس فائلم کا نام اینی لیڈا رکھا گیا ہے اور اس فائلم کے انی موس کو انی لیڈز کہا جاتا ہے سی لوم انی لیڈز کا سی لوم کمپارٹسمنٹس یعنی خانوں میں ڈیوائیڈ ہے اور ان خانوں میں سی لومی فلویڈ بھرا ہوا ہوتا ہے اس اپٹا میں سراف ہوتے ہیں اس سراف کے ذریعے سی لومی فلویڈ ایک کمپارٹمنٹ سے دوسرے کمپارٹمنٹ میں فلو کر سکتا ہے یعنی مختلف کمپارٹمنٹس کا سی لومی فلویڈ ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو جاتا ہے فلویڈ فیلڈ کمپارٹمنٹس ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹل کے دور پر کام کرتے ہیں مسکولر سسٹم انی لیڈز کے باڈی وال میں دو قسم کے مسلز ہوتے ہیں سرکولر مسلز اور لانگیچوڈنل مسلز سرکولر مسلز جب کانٹریک کرتے ہیں تو باڈی پترہ اور لمبا ہو جاتا ہے جبکہ لانگیچوڈنل مسلز کے کانٹریکشن سے باڈی شارٹ اور ٹھک ہو جاتا ہے لوکوموشن انی لیڈز میں لوکوموشن کے لیے کائیڈینس کیٹی ہوتے ہیں جنہیں سی ٹی بھی کہا جاتا ہے یا پیراپوڈیا ہوتے ہیں کچھ انی لیڈز میں لوکوموشن آرگنز ایپسینٹ ہوتے ہیں انی لیڈز میں اہم طور پر سیکشوالی پروڈکشن ہوتا ہے سیکشوالی پروڈکشن میں میل اور فیمیل گیمیٹ کا فیوجن ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں زائیگوڈ وجود میں آتا ہے سیکسس انی لیڈز میں ایکсٹرنال فاتیلیڈز میں اہم طور پر یہو ہوتا ہے مخوردیاں آپ طور پر جرول مخوردیا ہے جنہیں فیمیل سے انی لے مغورد ہے ایکسٹرنال فاتیلی ہوئی اسے کے پر مہ udفموشن انی لیڈز میں اگر پر اپر اپر اپنپوڈیاں انی لیڈیز میں آسکار سیکشوالی اور ٹکر بزموشنے انی لیڈز میں اکسٹرنال فاتیلائزیاں ایکسٹرنال فرتلائیزیشن اسا عمروکز سے ملوکز اس ملوکز سے ملوکز سے ملوکز آؤٹسائید باوڈی اینلٹس میں اینلٹس میں دیولمیٹ بھی ہوتی ہے اندریک بھی ہوتی ہے اندریک ڈیولمیٹ ٹروکوفول لارواء کے ذریعے ہوتی ہیں ری جنرےشن آپ جانتے ہیں باوڈی کے لاؤس یا ڈیمیج پارٹس کا دوبارہ بننا ہے یہ انیلٹس میں عام طور پر ہوتا ہے ایگزامپلز انیلٹس کی ایگزامپلز میں نیانتھس جس کو پہلے نیریز کہا جاتا تھا اس کا کامن نیم ہے کلیم وام کلیم وام اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ جو انیمل ہے یہ سمندر میں کلیمز کے ساتھ پایا جاتا ہے کلیمز بھی مرین ہوتے ہیں یہ بھی مرین ہے تو یوجولی یہ سمندر میں کلیمز کے ساتھ موجود ہوتا ہے دیکھنے میں آتا ہے اسی لئے اس کو عام طور پر کلیم وام کہا جاتا ہے دوسرا ہے جی پیریٹیما پوسٹیوما اس کا کامن نیم ہے کامن ارث وام ارث وام کا ایک جینس لپریکس ہے جو نورت امریکہ اور یورپ میں پایا جاتا ہے جبکہ پیریٹیما جینس سے ترڑنے والے ارث وام انڈیا پاکستان وغیرہ میں ہوتے ہیں پیریٹیما میں جو عام جو سپیشیز ہے وہ ہے پیریٹیما پوسٹیوما جس کا کامن نیم ہے کامن ارث وام ہیروڈو ہیروڈو لیش کو کہتے ہیں یہ لیش کا جینس ہے لیش کو اردو میں جون کہا جاتا ہے اب آتے ہی جناب ایولوشنری ایڈیپٹیشنز کی طرف سب سے پہلے ڈائیجیسٹو سسٹم اینیلٹس میں ڈائیجیسٹو سسٹم کمپلیٹ ہوتا ہے یعنی اس کے اپوزٹ ایڈز پہ ماؤت اور اینس ہوتے ہیں یہ ایلیمنٹی کنال کی شکل میں ہوتا ہے جو باڈی کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک ایکسٹینڈ کرتا ہے ریسپریٹی سسٹم اینیلٹس میں ڈائیفنیٹ ریسپریٹی سسٹم نہیں ہوتا تاہم ان میں ریسپریٹی گیسز کا ایکسچینج موائسٹ سکن کے تھو ہوتا ہے ان کی سکن موائسٹ ہوتی ہے جس کے تھو اینیمل اور اس کے سرامننس کے درمیان ریسپریٹی گیسز یعنی اوکسیجن اور کربن ڈائیکسائیڈ کا ایکسچینج ہوتا ہے سرکریٹی سسٹم سرکریٹی سسٹم ان میں کلوز ہوتا ہے انیمل کنگڈم میں سب سے پہلے کلوز سرکریٹی سسٹم ایوال ہوا اینیلٹس میں کلوز سرکریٹی سسٹم ایسا سرکریٹی سسٹم ہے جس میں بلڈ صرف بلڈ ویسنز کے اندر ہی گردش کرتا ہے ایکسپریٹی سسٹم اینیلس کا ایکسپریٹی سسٹم میٹا نیفریڈیا پر مشتمل ہے میٹا نیفریڈیا تقریباً ہر سیگمنٹ میں ہوتے ہیں یہ کوائٹی بیوز ہوتے ہیں نروس سسٹم ان میں سنٹرل نروس سسٹم موجود ہوتا ہے جو باڈی کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک ایکسٹنڈ کرتا ہے اب آخر میں ایکنومک ایمپورٹنس پولیکیٹس پولیکیٹس ایک گروپ ہے انیلٹس کا جس میں نیریز وغیرہ شامل ہیں یہ ہڈیبر فش کے لیے پھوڑ کا ذریعہ ہوتے ہیں ارث وارمز ارث وارمز جو یہ گیر ہوتے ہیں اور گیری زمین میں ڈک کر کے وہاں بل بناتے ہیں اور اسی کے اندر رہتے ہیں اس کی وجہ سے سوائل کنڈیشن ایمپروف ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے انہیں بعض اوقات کسان دوست کیڑے کہا جاتا ہے لیچ جسے ارثو میں جون کہتے ہیں یہ ایکٹو پیراسائٹ ہے انسان اور کیٹل کا یہ انسان اور کیٹل کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور ان سے خون چوس لیتا ہے